اسلام علیکم 23 مئی 2022 کو ہفتے کے دن کی چھٹی کے متعلق حکومت کا نیا فیصلہ تو دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مجودہ حکومت نے اپنے قیام کے ساتھ ہی ہفتے کے دن کی جو سرکاری چھٹی تھی اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا جو کہ عید کے بعد ہفتے کے دن کی چھٹی کو بحال کرنے کا کہا جا رہا تھا لیکن پھر عید کے بعد اچانک یہ فیصلہ ہوا تھا کہ چھٹی نہیں ہوگی لیکن دوستو آج مرخہ 23 مئی کو پھر سے حکومت نے ہفتے کے دن کی چھٹی کو بحال کرنے کا کہا ہے جس کے امطلق ایسپریس نیوز کی خبر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا اعلان کبینہ سے منظوری کے بعد کیا جائے گا تو آئے ہم چلتے ہیں اپنی خبر کی طرف جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہفتے کی دن کی چھٹی بحال ہو جائے گی یہ ایسپریس نیوز کی خبر ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے وفاقی حکومت نے سرکاری اداروں میں ہفتے کی چھٹی بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایسپریس نیوز کے مطابق ہفتے کی چھٹی کو بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تاہم اس کی منظوری وزیراعظم شہبا شریف کی زیر صدارت کل ہونے والے وفاقی کبینہ کے اجلاس میں دی جائے گی تو دوستو یہ خبر ہے اس کی آگے کانٹینیوشن بھی ہے تو آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ہفتے کی چھٹی کو انشاءاللہ جلد ہی سرکاری تفاتر اور سرکاری سکولوں میں بحال کر دیا جائے گا وزیراعظم نے اگزیکٹیو آرڈر کے تحت ہفتے میں چھ دن سرکاری تفاتر کھولے رکھنے کا حکم جاری کیا تھا جس کی وفاقی کبینہ نے منظوری دی تھی اس لیے اب ہفتے کی چھٹی کو بحال کرنے کے لیے بھی وفاقی کبینہ کی منظوری ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہفتے کی چھٹی سے ملک میں توانائی کی بچت ہوگی